موسیقی 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 کوئی جاپ کرتا ہو تو سب اپنے اپنی جیب خرچ سے کچھ جمع کر کے پچاس سو روپے سب جمع کر کے لائے تو ایک دن ہم نے افتاری لگائی لیکن اس ایک دن کا ایسا رسپونس ملا ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے بھی شرف قبولیت ہوا کہ دل کیا کہ بار بار لگائیں تو پھر ہم نے اس سال پورا مہینے لگائی اور اس کے بعد سے الحمدللہ یہ تسلسل سے سلسلہ جاری ہے اور نہ صرف اس پر بلکہ الحمدللہ جو مستعی خضرات ان تک راشن پہنچانے کا کام بھی جار سب کسی کی ایسا ہی وہ نہیں ہے کہ ڈونیشنوں سب اپنے اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں اب آپ خیر سے کچھ نہ کچھ جمع کر کے جتنا ہو سکتے حضب استداد یہ کوشش کرتے ہیں کہ افتار کرایا جائے اور لوگوں کو جتنا ہو سکے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے جی تو ناظرین یہ تھا ویک اپ یوت دسترخوان کا پورا ایک مقصد جو کہ سات سال تے خائم شدائے باقی اور بھی کافی مقامات پر تو میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گی کہ ویک اپ یوت کا ساتھ دے ان کے ساتھ ملے اور ان کے مال و خیر میں برکت دے اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت دے فرمائے اسی کے ساتھ دیکھتے رہے گا ہلال رمضان ٹرانس میشن ناظرین نیسی کے ساتھ ہم ایک اور یہاں کے دسترخوان پر موجود ہیں جو اسی روڈ پر آگے لگا ہوا ہے جس کا ہم نے خود کوئی نام نہیں ہے دسترخوان کا یہ عوامی دسترخوان ہے جہاں پر لوگ افطار کرتے ہیں سیر کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہاں پر کافی لوگ میرے کیمرے میں آپ کو دکھائیں تو یہاں پر کسیر تعداد میں موجود ہیں ماشاءاللہ سے جو افطار یہاں پر کرنے آئے ہیں اور اللہ کے فضل و قرم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ سے بہت اس چیز میں ان کی بابرکت ہے فرمائی اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں جو یہاں کے ان کے ہی کارکونے دسترخوان کے ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا ہی ان کا دسترخوان کب سے یہاں قائم ہے اور ان کو کیا ان کا مقصد ہے دسترخوان کو یہاں پر رکھنے کا لگانے کا وہ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم السلام سر مجھے بتائیں کہ آپ کے دسترخوان کب سے یہاں پر قائم شد ہے اور آپ نے کتنی کاویشوں کے پاس اس کو لگایا یہاں پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہمارے تقریباً چار سے پانچ سال سے دسترخوان یہ لگتا وہاں رہا ہے پہلے تھوڑا چھوٹا ہوا کرتا تھا چار پانچ سفے ہوتی تھی مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ یہاں پر روز افتار کتنے لوگ کر کے جاتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر کم سے کم دو سو سے دائیسو لوگوں کی افتاری ہوتی ہے مینیمم اور میکسیم تقریباً چار سو لوگ کر جاتے ہیں کبھی کبھر زیادہ رش ہوتا ہے ویکنڈ ہوتا ہے لوگ باہر نکلے ہوتا تو چار سو لوگ کر دیں تقریب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں مطلب آپ کا یہ جو ہے وہ اپنی ہی سوشل ورکنگ ہے سارے دوستوں کی یا کئی ڈونیشن ہے کچھ ایسا ہے اصل میں یہاں پر 80% ہماری اپنی سوشل ورکنگ ہے 20% آؤٹ آف سوڑ سے ہمارے پاس سوڑی بہت باٹ یہ ہے کہ زیادہ تر ہماری اپنی تھوڑی ورکنگ ہے سارے دوست ہیار ہمارے جتنے بھی سب ہیں سب ملکے کرتے ہیں جی تو ناظرین یہ ایک اور تھا ان کا تصرخوان جو کہ 80% یہ اپنی اپنی مدد مدد آپ کرتے ہیں اور باقی 20% ان کا جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری سے آؤٹ آف سٹی سے ڈونیشن آتا ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ لوگ کس طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے ماشاء اللہ سے اپنا کام انجام دیتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں تو اسی کے ساتھ دیکھتے رہے گا ہلال رمضان ٹرانس میشن موسیقی